ادھر بڑی خبر آئی اسرائیل اور ہوتھی لڑاکوں کے بیچ بڑھے تناب کو لے کر لال ساگر میں ہوتھی لڑاکوں نے اسرائیل کے ایک جہاز کو اغوا کرنے کا دعویٰ کر دیا حالانکہ وہاں تینات امریکہ کی سینہ نے ان پر پلٹوار کیا اور انہیں جہاز اغوا کرنے سے روک لیا اس دوران ہوتھی لڑاکوں نے امریکہ کے یدھپوت پر بلسٹک مسائلیں داگنے لیکن مسائلیں سمندر میں گر گئیں اور امریکہ کا یدھپوت تباہ ہونے سے بج گیا لیکن لال ساگر میں ہوتھی لڑاکوں نے اسرائیل کی سینہ کی دھرکڑیں بڑھا دیئے کیونکہ لال ساگر میں ایک اور تیل ٹینک کر کے ہائی جائک ہونے سے ہڑکمپ مج گیا جس سے اسرائیل کی سینہ کو ایک بار پھر بڑا جھٹکہ لگا اور مانا جا رہا ہے کہ اس بار بھی ہوتھی لڑاکوں نے لال ساگر میں اسرائیل کو گھیرنے کی کوشش کی کیونکہ یمن کے ہوتھی لڑاکے ہماس سے چھڑی جنگ کے بعد لگاتار اسرائیل کو کڑی چنوٹی دے رہے دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کے ایک اور تیل ٹینکر کو لال ساگر میں اگوا کر لیا گیا اور تیل ٹینکر کے ہائی جک ہونے کی خبر نے اسرائیل کی سینہ کی مشکلیں بڑھا دی کیونکہ ہوتھی ویدروئیوں نے کچھ دنوں پہلے ہی دھمکی دی تھی کہ وہ لال ساگر میں اسرائیل کی فوج کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے اور لال ساگر سے ہو کر گزرنے والے اسرائیل کے جہازوں پر ان کا ہی قبضہ ہوگا اس لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ انہوں نے لال ساگر میں اسرائیل کے ایک اور تیل ٹینکر کو اگوا کر اس کی سینہ میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن لال ساگر میں تینات امریکہ کی سینہ نے ہوتھی لڑاکوں کے منصوبوں پر پانی پھیل دیا ماہ سینکوں نے سمندر میں ہوتھی لڑاکوں پر پلٹ بار کیا اور تیل ٹینکر کو اگوا ہونے سے بچا لیا لیکن اس دوران ہوتھی لڑاکوں نے ان پر حملہ کر دیا جس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا جس میں سمندر سے گھاتک مسائلیں دشمن کے ٹھکانے پر حملے کرتی نظر آئیں ایسا لگا جیسے ایک ہی جھٹکے میں ہوتھی ویدروہی لال ساگر میں تینات امریکہ کے جنگی جہازوں کو نیس نابوت کر دیں گے کیونکہ دعویٰ کیا گیا کہ ہوتھی لڑاکوں نے امریکہ کے یدھپوت پر دو بلسٹک مسائلیں دا گئی لیکن وہاں تینات امریکہ کے سینکوں نے ہوتھی ویدروہیوں کے حملے کو ناکام کر دیا اور امریکہ کے یدھپوتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا امریکہ کی سینہ کے مطابق ہوتھی لڑاکوں کی اور سے داگی گئی دونوں بلسٹک مسائلوں کو اس کے یدھپوت نے ٹریک کر لیا تھا لیکن دونوں مسائلیں کافی دور جا کر سمندر میں ہی گر گئیں اصل میں ہوتھی لڑاکوں کو مات دینے کے لیے امریکہ نے وہاں اپنا خطرناک جنگی جہاز یو ایس ایس میسن تینات کا رکھا ہے جو دشمن کے جہازوں کو پل بھر میں تباہ کر سکتا ہے اس لیے ہوتھی لڑاکیں بھی لال ساگر میں امریکہ اور اسرائیل کو گھیرنے کے لیے اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں اتنا ہی نہیں ہوتھی لڑاکوں نے کچھ دنوں پہلے ہی ایک جہاز کو اغوا کرنے کے بعد اسرائیل کو بڑی چیتاونی بھی دی تھی اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اسرائیل کے جہاز کو ہی ہائی جیک کر لیا ہوتھی لڑاکوں نے پوری دنیا کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے جہاز کو اغوا کرنے کا ویڈیو بھی جاری کیا تھا اور اس ویڈیو میں سمندر کے بیچ جا رہے ایک جہاز کا ایک ہیلیکاپٹر پیچھا کرتا نظر آیا جس کے بعد ہیلیکاپٹر کے اس جہاز پر اترتے ہی اس میں موجود کچھ نقاب پورش لوگ بندوقوں کے ساتھ نیچے اترے اور اس جہاز پر چاروں طرف پھیل گئے کچھ ہی دیر میں ہتھیاروں کے دم پر ان لوگوں نے اس جہاز کو اغوا کر لیا تھا اور تال ٹھو گی تھی کہ ان کے قبضے میں اسرائیل کا ایک جہاز آ گیا حالانکہ اسرائیل نے ہوتھی لڑاکوں کے دعووں کو سرے سے نکار دیا تھا اور دعویٰ کیا کہ وہ جہاز ان کا نہیں ہے لیکن اس گھٹنا نے اسرائیل کے کان ضرور کھڑے کر دیا کیونکہ دعویٰ ہے کہ ایران کے اشاروں پر ہی ہوتھی لڑاکیں لال ساگر میں اسرائیل اور امریکہ کو گھرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کی میڈیا کے مطابق جہاز ہائی جیک کرنے میں ایران کے ٹاپ کمانڈر عبدالرزا شہلائی نے ہوتھی لڑاکوں کی مدد کی تھی اس لئے مانا جا رہا ہے کہ ایران حماس اور حزباللہ کے ساتھ ہوتھی لڑاکوں کے ذریعے بھی اسرائیل کو آنکھ دکھا رہا ہے بھلے ہی وہ سیدھے طور پر اسرائیل کی سینہ پر حملے نہ کر رہا ہے لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی وہ حماس اور حزباللہ کا کھل کر سمرتھن کر رہا ہے جس کا مطلب صاف ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اسرائیل کو گھٹنوں پر لانا چاہتا ہے اس لئے ایران ہوتھی لڑاکوں کو بھی اس کے خلاف بڑھکا رہا ہے تاکہ ہر طرف سے جنگ میں گری اسرائیل کی سینہ مشکلوں میں پڑ جائے اور اس کا فائدہ ایران اٹھا سکے کیونکہ ایران کی اسرائیل کے ساتھ امریکہ سے بھی دشمنی ہے اس لئے وہ دونوں دیشوں کے دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر حماس اور اسرائیل کی لڑائی سے ایران نے دوری نہیں بنائی تو یہ جنگ اور تیز ہو سکتی ہے لیکن یہ جنگ تھمتی نظر نہیں آرے کیونکہ لال ساگر اب جنگ کا میدان بنتا جا رہا ہے ہوتھی لڑاکے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ لال ساگر سے گزرنے والے اسرائیل کے سبھی جہازوں کو نشانہ بنائیں گے جو اسرائیل کی سینہ کے لیے بڑی چنوٹی بتائی جا رہی ہے کیونکہ حماس اور عزباللہ کے لڑاکوں سے جنگ لڑ رہی سینہ کو ایک اور خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دعویٰ ہے کہ لال ساگر سے ہوتھی لڑاکے اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے تو پہلے ہی ساف کر دیا کہ وہ حماس کا ساتھ دیں گے بھلے ہی غازہ میں یدھ ویرام ہو لیکن ہوتھی لڑاکے اسرائیل کی سینہ پر اپنے حملے جاری رکھیں گے کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہی ہوتھی لڑاکوں کا ایک ڈرون اسرائیل کے ایلٹ میں گھس گیا تھا مطلب ہوتھی لڑاکوں نے اسرائیل کے سرکشہ کوچ مانے جانے والے آئین ڈوم تک کو چنوٹی دے ڈالی اس لیے یہ اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ ہوتھی لڑاکے اسرائیل کے خلاف ہماس سے چڑی جنگ میں خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ہوتھی لڑاکوں کو مات دینے کے لیے اسرائیل اور امریکہ نے اپنے خطرناک جنگی جہازوں کو لال ساگر میں تینات کر دیا جو ہوتھی لڑاکوں کی گھاتک مسائلوں کو ٹریک کر انہیں سمندر میں ہی مار گرائیں گے تاکہ یہ اسرائیل پر سات اکٹوبر جیسے بھیشن حملوں کے پلان کو ناکام کیا جا سکے کیونکہ ہوتھی لڑاکوں کے ڈرون نے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کی آنکھوں میں دھول جھوگ جبکہ ہوتھی لڑاکوں کے اسرائیل پر مسائلیں داگنے کے اگلے ہی دن اسرائیل ایلرٹ ہو گیا تھا اس لیے اس نے لال ساگر میں اپنی نو سینہ کا یدھپوت تینات کر دیا تھا اتنا ہی نہیں اس نے اپنے ایرو تھری مسائل ڈیفنس سسٹم کو بھی تینات کر دیا تھا جو ہوتھی لڑاکوں سے نپٹنے میں اسرائیل کی سینہ کی مدد کرے گا اسرائیل کی سینہ کے مطابق اس ڈیفنس سسٹم کی مدد سے سینکوں نے ہوتھی لڑاکوں کی کئی مسائلوں کو تباہ کیا